بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ پرک شاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب تک گاڑی کے کاغذ کلیر نہ ہو تب تک گاڑی کے اوپر خرچہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر فرض کریں کہ گاڑی میں کون کون سے کاغذات تو وغیرہ سارے چیک کرنے چاہیے تو ساری تفصیل اور ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا اگر چینل پر نیو ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں یہاں پر آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملتی تھی ملتی ہیں اور ملتی رہیں گے تو بات کرتے ہیں حالیہ ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے ایک گاڑی لی ٹائم پر اور گاڑی لینے کے بعد انہوں نے گاڑی کے اوپر اچھا خاصا خرچہ کر دیا تو اچھا خاصا خرچہ کرنے کے بعد تقریباً دو ڈھائی لاکھ روپے گاڑی کے اوپر لگا دیئے جس میں انجن اس نے سولاوال ڈلوایا اس کے علاوہ ٹائر ریم لگوائیں حصے کا کام کروایا پوشنگ کروایا یہ وہ کچھ پینٹ شنٹ کا کام تھا وہ بھی سارا کروا لیا آخر میں اسے پتا چلا کہ بھائی گاڑی کے کاغذات جو ہیں وہ تو نہیں ہیں بھی تھا کاغذات میں اس کا رولا بن گیا جب کاغذات میں رولا بن گیا تو اب گاڑی کے اوپر لگے ہوئے پیسے تو کوئی بھی شمار نہیں کرتا اگر گاڑی وہ واپس کرتا ہے تو اس کا دو ڈھائی لاکھ روپے وہ بھی گیا جو اس نے بیانہ دیا تھا ایڈوانس کے طور پر پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ جو بھی تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا بہرحال جو بھی اس نے ایڈوانس دیا تھا وہ بھی گیا وہ تو خیر واپس مل جاتا ہے تو اس کے جو لگے ہوئے پیسے تھے ٹرانسپورٹ کے اصول کے مطابق وہ گاڑی کے اوپر لگے ہوئے پیسے شمار نہیں کیے جاتے تو اس کے وہ پیسے بھی گئے تو سب سے پہلے اگر آپ گاڑی لیتے ہیں تو اس کے کاغذات کی کلیریفیکیشن کروائیں کہ وہ کاغذات اس کے کمپلیٹ ہیں یا نہیں تو اس کے بعد گاڑی کے اوپر خرچہ کریں اگر آپ فرض کریں ہینڈ ہینڈ ٹو ہینڈ لیتے ہیں کیش لیتے ہیں کیش میں گاڑی لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو کاغذات چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی کاپی ہے وہ دیکھنی چاہیے کاپی اس کی اوریجنل ہے یا ڈبلیکیٹ ہے ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہو گیا کہ اگر اس میں جس بندے کے نام پر ہے اس کا ٹرانسفر لیٹر ہونا چاہیے ٹرانسفر لیٹر ڈیڈ یا ٹرانسفر لیٹر اس کے علاوہ جو ہے اس میں بائیومیٹرک اس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ پہلے ایک ٹائم تھا کہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کے ساتھ بات چل جاتی تھی پر آج کل شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی ہونی چاہیے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہو پر وہ بھی ویلیڈ ہو ایسے نہ ہو کہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی ایکسپائر ہو اس کے علاوہ جو ہے اس بندے کا بائیومیٹرک آپ کو چاہیے اب کافی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا بائیومیٹرک کس کو کہتے ہیں تو بائیومیٹرک انگوٹھے کے نشان کو کہتے ہیں اس کے ہاتھ کے جو تھم امپریشن ہے وہ ہونا چاہیے اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے اس کا جو وہ آپ کو ای سہولت سے یا اور بیت سے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں وہاں سے آپ کو آسانی سے تین چار سو روپے کا بائیومیٹرک مل جاتا ہے بہرحال وہ بھی بندہ ساتھ ہو تو وہ ہونی چاہیے اس کے بعد گاڑی کی ون فائف کلیر کروانی چاہیے ون فائف جب آپ کلیر کرواتے ہیں تو ون فائف میں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں آیا اس گاڑی کے اوپر کوئی واردات ہوئی یا کوئی فائیار ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر موجودہ کوئی فائیار ہے نہیں ہے پہلے کوئی فائیار ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تو جتنا کچھ بھی ہوگا ون فائف میں آپ کو کلیر ہو جائے گا جب آپ ون فائف کے دفتر جائیں گے اور ون فائف سے گاڑی کی کلیر کرنے کی درخواست کرتے ہیں یا اپلیکیشن جمع کرتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو سارا ڈیٹیل اس کی پتہ چل جاتی ہے کہ گاڑی کہیں پہلے کبھی چوری تو نہیں ہوئی یا چوری کی تو نہیں ہے یا اس کی مطلب اس کے اوپر کوئی فائی آر کوئی واردات یا کوئی اس طرح کی جو بھی مطلب وہ ہوتی ہے تو یہ تو نہیں ہوئی کیا یہ پہلے کسی واردات میں پکڑی گئی تھی دوبارہ اس کی سپرداری کروائی گئی ہے یا نہیں تو ون فائف میں آپ کو سارا کچھ کلیر ہو جاتا ہے ون فائف کروائیں پندرہ سو دو ہزار روپے کا خرچہ آ جاتا ہے تقریباً اس کے بعد اس کی فائل موجود ہے نہیں ہے اس کے فائل میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں فرسٹ آنر سیکنڈ آنر اس کے علاوہ ان کے سٹامپیں پر ہوتے ہیں انوائس ہوتی ہے کون سے ٹائم پر گاڑی نکلی ہے مطلب یہ فائل پوری ایک ڈیٹیل ہوتی ہے جہاں سے گاڑی نکلی ہے کہ کب کب اس کے ٹوکن کلیر ہوئے ہیں کاغذ ابھی اس کے لائف ٹائم ہیں نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اس کے بعد جب آپ سٹامپ کرواتے ہیں گاڑی کا تو سٹامپ میں آپ نے کچھ چیزیں لکھوانی ہے جس ٹائمپر آپ گاڑی لے رہے ہیں اس ٹائم تک جو ہے اس میں آپ نے سٹامپ میں یہ منشن کروانا ہے کہ بھائی آج کا دن ہے جو بھی تاریخ ہے ایکس وائی زیٹ اس تاریخ میں اس ٹائم کے بعد سے گاڑی کے اوپر اگر کوئی واردات ہو جاتی ہے کوئی فائی آر ہو جاتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا جواب دار میں ہوں اس ٹائم سے پہلے جو بھی کچھ تھا وہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ پرانا اونر ہے جس سے آپ گاڑی لے رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات آپ کو یہ بتاتا جلوں جس سے آپ گاڑی لے رہے ہیں یہ سارا کام اس کا بنتا ہے کہ وہ آپ کو ہر چیز کلیر کر کے دے آپ کو کاغذات آپ کے کلیر دے اس کے علاوہ جو ہے اس پہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو جو کچھ بھی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو کلیر دے گا کاغذات کے حوالے سے گاڑی کے حوالے سے تو یہ بات ہوتی ہے کہ گاڑی تو جو ہوتی ہے آپ کے سامنے ہوتی ہے کاغذات میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے نہیں ہوتی تو وہ جو کچھ بھی ہے آپ کو وہ کلیر کر کے دے گا اس میں آپ کی کوئی سردردی نہیں ہوگی ہاں فرض کریں اگر آپ ون فائف کرواتے ہیں تو ون فائف آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ون فائف کا خرچہ میں دے دیتا ہوں اور باقی ون فائف آپ کلیر کروا کے دے دیں ایسا نہ ہو کہ آپ گاڑی لے لے اور اس کے بعد جب آپ ون فائف اس کے کلیر کروائیں ون فائف میں گاڑی کے اوپر کوئی مسئلہ مسائل ہو ایف آئی آر ہو یا کوئی اور واردات میں ملوث ہو تو وہ آپ کو وہاں پر آپ کو بھی روک لیں گے اور گاڑی کو بھی روک لیں گے تو جب تک آپ قانون سے اپنی جان چھڑائیں گے ان کا سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں گے تب تک بہت وقت گزر چکا ہوگا تو آپ بھی ظلیل ہوں گے اور گاڑی بھی بند ہو جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گاڑی جب آپ لیتے ہیں تو کاغذات اس کے سارے کلیر ہونے چاہیے دوسرا سٹام میں جب آپ کرواتے ہیں تو سٹام میں اس کے اوپر آپ یہ منشن کروائیں کہ اگر گاڑی میں کوئی واردات یا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کا اس ٹائم سے پہلے یہ ذمہ دار تھا اس ٹائم کے بعد میں ذمہ دار ہوں دوسری بات یہ ہے کہ سٹام میں آپ نے اس ساتھ یہ بھی منشن کروانا ہے سٹام میں کہ اگر فرض کریں اس گاڑی کے کاغذات میں کوئی مسئلہ ہے یا اس گاڑی کے اوپر قسم کا کوئی لین دین ہے تو اس کا بھی جواب دار میں نہیں ہوں اس کا بھی ذمہ دار پرانا اونر ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کو لے تو لیا جاتا ہے گاڑی لینے کے بعد سین یہ ہوتا ہے کہ اب جس کے نام ہے وہ بندہ پتہ نہیں کہا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نے بیچی ہوتی ہے اوپن لیٹر پر تیسرے نے بیچی ہوتی ہے تیسرے نے چوتھے کو چوتھے نے پانچھے کو تو جو پانچھا یا چوتھا یا چھٹا بندہ جب آتا ہے گاڑی لیتا ہے اور وہ اپنے نام کروانا چاہتا ہے تو اس کے لئے بہت بڑے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان مسئلے مسائل سے بچنے کے لئے یہ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے انفارمیشن انفارمیٹیو ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں چینل پر نیو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر رہے ہیں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں امید کرتا ہوں جو چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نکھے بان